اسلام علیکم دیس اس می گوھر تاجہ کے ان یو آر واشنگ می چینل ایکسل مزہ یہاں پہ آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست قسم کے فنکشنز جو ہے ان کا یوز آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جا رہا ہوں ان میں سے وی لک اپ میچ کے ساتھ ہے انڈیکس میچ کے ساتھ ہے ایکس لوک اپ ایکس لوک اپ کے ساتھ ہے ایکسل لوگ پوچھتے رہے تھے جی وی لک اپ کیا ہے انڈیکس میچ کیا ہے اور ایکس لوک اپ کیا ہے تو آج آپ کو بلکل ساری چیزیں کلیر ہونے والی ہیں بس آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ویڈیو کو آخر تک دیکھنا ہے لائک ضرور کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے دیکھیں ہو کیا رہا ہے اس کو ہمیں سمجھنا پڑے گا پہلے ڈیٹا کو یہاں پہ میں جیسے ہی ایمپلائی نمبر کو چینج کرتا ہو نا تو آٹومیٹکلی نیچے جو ویلیوز ہیں وہ چینج ہو رہی ہیں جو ہمارے پاس جو منٹس ہیں ان کے اگینسٹ مطلب جنوری کی ویلیو جنوری میں جا رہی ہے فروری کی فروری میں اور مارچ کی مارچ میں اب یہاں پہ دیکھیں میں دوبارہ چینج کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو پھر دوبارہ یہ ویلیو چینج ہو رہی ہے کہاں سے آ رہی ہے یہ اس ڈیٹا بیس سے آ رہی ہے اس ڈیٹا بیس کے اوپر آپ غور کریں تو یہاں پہ میرے پاس امپلائی نمبر ہیں اوپر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس منٹس ہیں جو کہ جنوری فروری مار اپریل ہے ٹھیک ہے میں نے یہاں پہ یہ تین فنکشنز کو یہاں پہ یوز کیا ہے اور تینوں فنکشنز آپ کو ایک ہی ریزلٹ دے رہے ہیں لیکن الگ الگ اس لیے یوز کیا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کوئی بھی طریقہ جو ہے اس کو اختیار کر لیں ٹھیک ہے جی تو چلتے ہیں اور اس کا یوز کرتے ہیں اور آپ کو آسانی سے بالکل میں اس سمجھانے لگا ہوں چلیں چلتے ہیں جی لیٹس کو ٹو دا ٹاپک اوکے جی ہم اپنے شیٹ کی طرف آ چکے ہیں اور یہاں پہ ہم سب سے پہلے جو طریقہ یوز کریں گے وہ ہے جی وی لوک اپ کا میچ کے ساتھ اور وی لوک اپ میچ کے ساتھ کیسے یوز کریں گے آپ کو پتا ہے وی لوک اپ کو یوز کرتے ہوئے آپ کو چاہیے ہوتی ہے لوک اپ ویلیو لوک اپ ویلیو ہمیشہ لیٹس سائیڈ پہ اور ارے آپ کا رائٹ سائیڈ پہ لیکن لوک اپ ویلیو آپ کو یہاں سے دینا پڑتا ہے جس طرح کیسے میں نے یہاں پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اور یہ لوک اپ ویلیو موجود کہاں پہ ہے یہ اس ڈیٹابیس کے اندر ادھر موجود ہے تو میں نے یہاں پہ کرسل لے کے آیا اور اس کو سیلیکٹ کیا پورے کے پورے کالم کو اور پھر اس کے اگینس رائٹ سائیڈ کی ویلیوز کو سیلیکٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے تو اب اگر ہم یہاں پہ جاتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا جیسے ہم کاما کو پریس کریں گے تو یہ آپ سے پوچھے گا جی کالم اینڈیکس نمبر تو اگر کالم اینڈیکس نمبر ہم یہاں پہ مینویلی دے دیں کہ جنوری کہاں پہ لکھا ہوا ہے جنوری جنوری کا کالم یہاں پہ بنتا ہے ٹو نمبر کالم کے اندر ٹھیک ہے تو اگر ہم یہاں پہ ٹو دے کے اور پرینٹسز کو بند کر کے انٹر کو پریس کر دیں تو یہ آپ کو ویلیو تو دے دے گا اس امپلائی کی اگینسٹ اس نے آپ کو ویلیو دے دی ون زیرو ون سکی اگینسٹ کونسی ویلیو ہے سکس فائف تھری اس لئے آپ کو دے دی لیکن ہر دفعہ ہم اب کیا یہ جو ہمارے پاس کالم اینڈیکس نمبر ہے جا کے چینج کرتے رہیں گے نہیں ایسا نہیں کریں گے آپ کو یہاں پہ ایک ایسا فنکشن چاہیے جو کہ آپ کو جنوری کا بتائے کہ یہ کہاں پہ پڑا ہوا ہے اس کا کالم اینڈیکس نمبر کہاں پہ ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو یہاں پہ بتاتا ہوں جی اور وہ ہے جی میچ کا میچ کا ایسا فنکشن ہے جو کہ آپ کو یہ بتا سکتا ہے لیکن میچ کو بھی چاہیے ہوتا ہے کیا ایک لوک اپ ویلیو اور وہ کونسی ہے چونکہ جنوری کو ہمیں معلوم کرنا ہے تو جنوری ہم نے دے دیا اور جنوری یہاں پہ کام موجود ہے وہ جی یہاں پہ موجود ہے اوپر والے ہیڈز کے اندر اور اس کے بعد اس کو کیا چاہیے ہوتا ہے اگزیکٹ ویلیو تو اگزیکٹ ویلیو کہ ہم یہاں پہ زیرو کو پریس کریں گے اب یہ آپ کے سامنے فنکشن ٹھیک ہے اور اب آپ کیا کریں گے پرانتسس کو بند کر دیں گے اور انٹر کو پریس کر دیں گے تو دیکھیں کیا ہو گیا سکس فائف تھری نیچے کی طرف ڈریک کر دیں گے لیکن نیچے کی طرف ڈریک کرنے سے پہلے آپ کو کچھ رینجز کو ابسلیوٹ کرنا پڑے گا فکس کرنا پڑے گا ورنہ کار ہم ڈریک کریں گے تو یہاں پہ اچھا اب ریفرنسز کو ابسلیوٹ یہ فکس کیسے کیا جاتا ہے یہاں پہ دیکھیں مجھے جے فور کو کرنا ہے جے فور میں کیا لکھا ہوا ہے ایمپلائی آئی ڈی تو اس جس ایف فور کو یہاں پریس کریں گے ایف فروز اس کے بعد جو ارے ہے اس کو ابسلیوٹ کرنا ہے تو کر دیا اس کے بعد یہ والا جو آئے سکس ہے اس کو مجھے نیچے کی طرف لے کے آنا ہے تو اس کو ابسلیوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کالم کو آپ کر سکتے ہیں لیکن فیلال ضرورت نہیں ہے کیونکہ کالم کو چھے نہیں ہو رہا اوکے جی اب یہاں پہ سیلیٹ کریں گے تو اس کو بھی ابسلیوٹ کر کے اور ایف فور کو پریس کر کے ہم انٹر کو پریس کریں گے نیچے کی طرف ڈریک کر لیں تو کیا ہو گیا تمام ویلیوز اپنے اپنے مند کے اگینسٹ اس ایمپلائی کی یہاں پہ سیٹ ہو چکی ہے اب یہی کام ہم انڈیکس اور میچ کی مدد سے بھی کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو کرتے ہیں جی انڈیکس کو پہلے ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے انڈیکس کو کیا چاہیے ہوتا ہے پورے کا پورا آرے اس کے بعد چاہیے ہوتا ہے رو نمبر اور پھر چاہیے ہوتا ہے کالم نمبر تو جیسے ہی ہم نے یہاں پہ آرے کو سیلیکٹ کیا اور کاما کو پریس کریں گے تو اب یہ پوچھ رہا ہے جی رو نمبر یہ والا تو رو نمبر ہم اس کو مینوالی تو نہیں دیں گے ایک اور فنکشن چاہیے وہ کونسا ہے جی یہ ہمیں انڈیکس نمبر لے دیتا ہے تو میجھ اب اس کو لوکایف ویلیو ٹھائیے تو میں اس کو بھی لوکایف ویلیو یہ والی دے دوں میں اسے کانےrole اس کو میں کیا کیا نمبر قرد کریں اس کو بھی چاہیے کوئی ہوئی معافی ہوگیا اب ذرا آتے ہیں اور یہاں پہ غور کیجئے گا اب اس کو کیا چاہیے کالم نمبر تو کالم نمبر بھی ہم اینولی تو نہیں دیں گے اس کے لیے بھی ہم میچ کا یوز کریں گے تو ہم نے پھر دوبارہ یہاں پہ میچ کا یوز کرنا ہے اور اب اس کو پھر کیا چاہیے لک اپ ویلیو تو لک اپ ویلیو کہاں پہ ہے وہ جی یہ ہے جنوری کام ہے کالم نمبر چاہیے نا کہاں پہ لکھا ہوا تو اس کو اب ہم نے کاما لگایا اور پھر اب جنوری کام پہ لکھا ہوا ہے اس اوپر والی رینج میں ہیڈز میں ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہ پورے کا پورا سیلیکٹ کر دیا اور ایف فور کو پریس کر دیا تاکہ یہ رینج بھی یہاں پہ کیا ہو جائے ایب سیلوٹ ہو جائے اور پھر ایگزیکٹ میچ کے لیے ہم نے زیرو کو اپلائی کیا اور پرینٹسز کو بند کر دیا اور انٹر کو پریس کریں گے ٹھیک ہے انٹر کو پریس کرنے کے بعد آپ کو نظر آئے گا کہ جو ویلیو ہمیں اس نے دی تھی وہ اس نے بھی دی دے بس نیچے کی طرف آپ جسٹ ڈریک کر کے آپ اس کو کنٹرول ڈی کر کے آپ اس کو ڈپلیکیٹ کر لیں کچھ ویلیوز یہاں پہ آ چکی ہیں کچھ نہیں ہے اس کا مدد ہے کہ ہم نے کسی ایک رینج کو ایپ سیلوٹ نہیں کیا اور وہ کون سا ہے وہ ہے جی یہ والا آپ دیکھیں ایپ سیلوٹ کرنا کتنا ضروری ہے ایپ فور کو پریس کریں تاکہ یہ بھی ایپ سیلوٹ ہو جائے نیچے کی طرف ڈریک کریں تو آپ تمام ویلیوز آپ کے پاس آ چکی ہیں یہ ٹوٹل اور یہ ٹوٹل برابر اوکے جی اب ہم آتے ہیں ایکس لوک اپ کی مدد سے اینی ویلیوز کو لیتے ہیں ٹھیک ہے سیم ڈیٹا ہم ایکس لوک اپ کی مدد سے لیتے ہیں تو ایکس لوک اپ کو بھی کیا چاہیے ہوتا ہے لوک اپ ویلیو تو وہ ہمارے پاس کہاں پہ ہے یہاں پہ ایپ فور کو پریس کر دیں اس کو ایپ سیلوٹ کرنا ہی کرنا ہے اور کاما ارے کون سا بنے گا جہاں پہ آپ کو پتا ہے ایپ لائے نمبر تو وہ کہاں پہ ہے یہاں پہ اس کے بعد پھر کیا چاہیے اس کو ریٹرن ارے تو ریٹرن ارے اگر میں اس کو یہاں پہ دے دوں ٹھیک ہے ریٹرن ارے اگر میں اس کو دے دیتا ہوں مینولی تو یہ مجھے ریزرٹ دے دے گا اس سے پہلے میں نے کوئی بتایا تھا کہ اپسلوٹ ضرور کیجئے گا تو ریٹرن ارے اگر میں اس کو کہہ دوں کہ جنوری کا ہے تو یہ مجھے یہاں پہ ریزرٹ دے دے گا یہ دیکھیں ریزرٹ یہاں پہ آ چکا ہے لیکن مسئلہ کیا ہے کہ ہر دفعہ ہم اب ریٹرن ارے یہاں پہ آ کے چینج تو نہیں کریں گے نا تو ایسا فنکشن ہونا چاہیے جو ہمیں یہ بتایا کہ جنوری کا ارے کون سا ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں کام کرتے ہیں دوبارہ پھر ایکس لوک اپ کو یوز کرتے ہیں ایکس لوک اپ کو یوز کرنے کے بعد آپ کو لوک اپ ویلیو چاہیے تو اب لوک اپ ویلیو کونسی ہوگی یہ والی تو لوک اپ ارے کونسا بنے گا وہ بلانی بات ہے یہ والا یہ پورے کا پورا ہے ٹھیک ہے پھر آپ سے پوچھتا ہے جی ریٹرن ارے تو اچھا اب اس کو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آپ کے پاس یہ ریزرٹ یہاں پہ آ چکا ہے تو اب ریٹرن ارے کونسا بنے گا چونکہ اس کے نیچے کی ویلیوز ہیں نا تو یہ آپ اس پورے کا پورے رینج کو سیلیٹ کر دیں اور انٹر کو پریس کر دیں تو آپ کے سامنے یہاں پہ کیا آ گیا ریزرٹ آ چکا ہے لیکن نیچے کی طرف ڈریک کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا کچھ رینجز کو آپ پھر ایبسلوٹ کریں گے آپ کو یہاں پہ ایف فور کو پریس کرنا ہے افٹر سیلیکشن اور اس کو بھی آپ نے ایف فور کو پریس کرنا ہے اب ایف فور کیا ہے یہ ایبسلوٹ کرنے کی شارٹ کی ہے اس کو آپ نے سیلیٹ کیا اب آپ دیکھیں یہاں پہ آپ کے پاس خوبصورت طریقے سے آپ کے پاس یہاں پہ یہ فرمولے لگ چکا ہے میں آپ کو ایک دفعہ پھر دکھا دیتا ہوں یہ دیکھئے گا ٹھیک ہے یہ یہ ہے وہ فنکشن جس کو ہم نے ایکس لوک اپ کو دو دفعہ مرچ کر کے یوز کیا ہے اور اس نے آپ کو یہ ریزرٹ دے دیا ہے نیچے کی طرف جسٹ آپ ڈریک کر کے کنٹرول ڈی کو پریس کریں تو جو ریزرٹ آپ کو اس فنکشن نے دیا تھا وہ اس نے بھی دیا اس نے بھی دے دیا تینو ویلیوز آپس میں برابر ہیں ٹھیک ہے آپ ان میں سے کوئی بھی ایک فنکشن کو اڈاکٹ کریں آپ کے لیے کام کرنا آسان ہو جائے گا مرضی آپ کے لیکن ویڈیو کو شیئر کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا یہ آپ کا فرض عین ہے ٹھیک ہے جی تینکیو باری مچ فار واشنگ